السلام علیکم فضائل عامال دعا تمام تعریف جہانوں کے پروردکار کیلئے ہے ایسی تعریف جو اس کی مخلوقات کے عادات کے برابر ہو اس کی مرضی کے معافق ہو اس کے عرش کے وزن کے برابر ہو اس کے کلمات کی سیائیوں کے برابر ہو اے اللہ میں تیری تعریف کا آہاتہ نہیں کر سکتی تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تُو نے اپنی تعریف خود بیان کی اے اللہ ہمارے سردار نبی امی اور حاشمی پر دورد و سلام اور برکات نازل فرماؤں اور تمام نبیوں اور رسولوں اور ملائکہ مقربین پر بھی اے ہمارے رب ہماری اور ہم سے پہلے مسلمانوں کی مغفرت فرماؤں آمین اور ہمارے دلوں میں مومنین کے طرف سے کینا پیدا نہ کر آمین اے ہمارے رب تُو مہربان اور رحیم ہے اے علی العالمین میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین اور مسلمانوں کی مغفرت فرماؤں آمین بے شک تو دعاوں کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے اس کے بعد وہ دعا پڑھیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہمارے صلی اللہ علیہ محمد نے حدیث بالا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تعریف فرمائی اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے علی العالمین مجھ پر رحم فرماؤں آمین اللہ ہمارے صلی اللہ محمد اللہ ہمارے صلی اللہ محمد اللہ ہمارے صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا اے علی العالمین مجھ پر رحم فرماؤں کہ جب تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بشتی رہوں اور مجھ پر رحم فرماؤں کہ میں بیکار چیزوں میں کلفت نہ اٹھاؤں اور اپنے مرضیات میں خوشنا تریمہ رحمت فرما اے اللہ زمین اور آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے اے عزمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یعزت کے مالک جس کا حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے اے اللہ اے رحمان میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفل تو اس سے مانگتی ہوں کہ جس طرح تُو نے اپنے کلام پاک مجھے سکھا دی اسی طرح اس کی یاد میرے دل سے چسپا کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں جس سے تُو راضی ہو جائے اے اللہ زمین اور آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے اے عزمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یعزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن اے اللہ اے رحمان میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفل تو اس سے مانگتی ہوں کہ تُو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور سے منور کر دے اور میری زبان کو اس پر چاری کر دے اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کر دے اور میرے سینہ کے کھول دے اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا ملد ہو دے آمین کہ حق پر تیرے سوا میرا کوئی مددکار نہیں اور تیرے سوا میری یارز کوئی پوری نہیں کر سکتا اور گناہوں سے بچنا یا عبادت پر قدرت نہیں ہو سکتی مگر اللہ برطر و بزرگی والے کی مدد سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ